گوون جی آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے جو حالات ہیں جوالپور کے اگر بات کی جائے تو کافی ہائی پروفائل سیٹ ہے دونوں ہی طرف سے بہت قدعور نیتہ یہاں پر میدان میں ہیں تو اگر سب سے پہلے اگر متعدان کی بات کی جائے تو وہاں پر ابھی کیا حالت ہیں وہاں پر متعدان پرتیشت کی اگر بات کی جائے تو لوگ کس طرح سے متعدان کرنے آ رہے ہیں اور دوسری بات کی جو یہاں پر زمین اس طرح پر جو حالات ہیں وہاں پر دونوں طرف سے قدعور نیتہ کی اگر بات کی جائے تو دونوں ہی پارٹی کی طرف سے بی جیپی کے پردیش ادھیاک شہر آکیش سنگھ اور ویوک تنکھا کی بات کی جائے تو وہاں راج سبہ سانساد ہیں تو دونوں ہی طرف سے کافی کلی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے کیا کچھ حالات ہیں وہاں پر جی جیسے آپ نے کہا مدان کی صدی تو کافی اتصا ہے مداتوں میں اور اس سمیہ جی اس سمیہ جو ہے مداتوں میں جبردس اتصا دیکھا جا رہا ہے صبح چھے بجے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جس طرح سے تیز گرمی پڑ رہی ہے تو لوگوں میں یہ ہے کہ جلدی سے جلدی ووٹ کر دیں یہ گرامن شیطروں میں بھی کافی پھیڑ دیکھی گئی ہے اور شہری شیطر میں بھی جو ہے کافی اتصا سے لوگ جو ہے کتار میں کھڑے ہیں اب تک قریب دس فیزدی سے زیادہ کہیں کہیں تو بیس فیزدی تک پہنچ گیا ہے لیکن ایوریج ابھی کہہ سکتے ہیں گیارہ سے بارہ فیزدی جو ہے مدان ہو چکا ہے اور ابھی بوٹھوں پر بڑی لمبی لائنے ہیں دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ یہاں کی زمینی حالت کیا ہے راج نیتک قدعور نیتا یہاں سے دونوں میدان میں ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سیٹ ہے ہائی پروفائل سیٹ ہے جیسے آپ نے کہا ہے اور یہ سیٹ بیسیکلی دو بڑے نیتاؤں کے بیچ میں جو کی پچھلے بار کے پچھلی لوگ سوہ چناؤں میں بھی جو ہے یہ دونوں آمنے سامنے تھے اور اس بار جو ہے وہ راشتری ورسس اسطحانی مددوں پر مطلب کانگریس جہاں پر اسطحانی مددوں کی بات کر رہی ہے وہی پر بھاجپا کے جو امیدوار ہیں راکیش سنگھ وہ راشتری مددوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں تو یہ تصویر کچھ اس طرح سے بن گئی ہے کہ یہاں جبلپور کا وقاس نہیں ہوا ہے کانگریس نے اسے بار 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 دورایا ہے اور لوگوں کی ان بھاؤناوں کو خاص کر وقاس نہیں ہونا جبلپور لگاتار پچھڑتا گیا ہے آپ کو بھی پتا ہے یہ ایک سمیہ میں رازدھانی کا دعویدار ہوتا تھا اور آج اس کی جو حالت ہے وہ لگاتار سال در سال جو ہے اس میں گراوٹ آتی رہی ہے خاص کر وقاس کاریوں میں کچھ تیجی جرور ہے پچھلے کچھ ورشوں میں لیکن جیسی اپیکشہ تھی ایک راجنیتک قد کی وہ وہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس سرکار جب ستہ میں آئی تو سب سے پہلے کیبنیٹ کی بیٹھک جبلپور میں کرانے کا نیرنے لیا اس طرح سے لوگوں میں جو ہے بیبیک تن تھا نے کوشش کی ہے کہ وہ اس تھانی مدد یہاں کے وقاس یہاں کے وقاس نہیں ہونے کی پیڑا اس سب کو جو ہے وہ آدھار بنا کر چناؤ لڑ رہے ہیں دوسری طرف راکیس سنگھ اپنی پندرہ سال کی اپلوگدیاں گنا رہے ہیں کہ ہم نے ریل ہم نے ائرپورٹ ہم نے یہاں کی سڑکیں ان تمام اپلوگدیاں کو گنا کر وہ مدداتاؤں کو رجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جی تو کون زیادہ کامیاب نظر آ رہا ہے مدداتاؤں کو رجھانے میں جو اس طرح سے اگر بیعت کی جائے آج ایسا آپ نے بتایا کہ راکیس سنگھ جو ہیں وہ راشتی مددے گنا رہے ہیں وہیں بیویک تنخہ جو ہیں وہ اس تھانی مددوں کو گنا رہے ہیں تو ابھی کیا لگتا ہے جس طرح سے متدان وہاں پر چل رہا ہے جس طرح سے لوگوں کا وہاں پر ماحول ہے تو کیا لگتا ہے کون زیادہ اثر کارک نظر آ رہا ہے وہاں پر یہ کہنا بڑا مشکل ہے اور بہت ہی دلچسپ چناؤ ہے یہ یہ صحیح مائنوں میں جو کارٹے کی ٹکر والا جو چناؤ کہہ سکتے ہیں وہ چناؤ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں جو ہے راہل گاندی نے دورہ کر لیا ہے اور سبھائے کر لی ہے اسی طرح سے راشتی نیترت میں موڈی نے بھی سبھائے کر لی ہے تو ایک طرح سے دونوں بڑے نیتہ دونوں پارٹی کے پرمک یہاں پر آ چکے ہیں انہوں نے جنتہ کو رجھانے کی پوری کوشش کی ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے تو بلکل پڑھلا برابری کی استطیق میں ہے جیسی پچھلے چناؤں میں دھائی لاکھ کے مارجن سے راکش سنگھ نے بڑھت بنائی تھی وہ بڑھت گھٹی ہوئی دکھ رہی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پرنام تو یہ استطیق اب پچھلے چناؤں کے مقابلے یہ دیکھنے میں آ رہی ہیں بہت دلچسپ ہے یہاں کا چناؤں جی 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 چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے بات کرنے کے لیے تو